اسلام علیکم دوستو اللہ سے امید رکھتا ہوں آپ خیر خیلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو شروار کمیز کی کٹنگ سکھائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں یہ جو میرے کٹنگ کے جتنے بھی فارمولے یا جتنے بھی میری کٹنگ ہیں یہ صرف میرے بھائیوں کے لیے یا ان میری بہنوں کے لیے جن کو بلکل کٹنگ نہیں آتی تو ان کے لیے باٹی ماسٹر حضرات انشاءاللہ ان کے لیے میں الگ سی ویڈیو بڑھوں گا اس میں تیوری بھی ہوگی اس میں فارمولے بھی ہوں گے فیلال میں صرف ان بھائیوں کے لیے یا ان بہنوں کے لیے آسان سی ویڈیو بناتوں جو ان کو سمجھ آ جائے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ میرے بھائیوں یہ چار میٹر کپڑا ہے اور اس کا ناپ آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہے تو ناپ میں اس کا دامن جو ہے وہ پچیس ہے تو آپ کو یہ نظر آ دیکھیں آپ کو اس کا سارا جو ارز ہے وہ چھبی سنج بنتے ہیں تو اس میں بالکل پچیس سنج دامن جو ہے اسی ایک پیس سے آتا ہے تو اسے ہم سب سے پہلے لیتے ہیں کمیس کا سامنا یعنی فرنٹ پارٹ اور بیک پارٹ تو یہ دیکھیں کپڑے کو آپ نے اسی طرح رکھتے ہیں اور اس کی لیند ہے ساڑھے اکتالیس اور گول گہر ہے اس کا یعنی گول دامن ہے تو ساڑھے اکتالیس اس کی رنبہی ہے ہم یہاں پہ لیں گے ساڑھے بیالیس یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ساڑھے بیالیس پہ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھیں مارک لگا لیا ہے تو یہاں سے اب اس کو ہم کارٹ دے دیں اب یہ دیکھیں یہ وہی گھبرہ ہے جو ہم نے لیا ہے ساڑھے بیالی سنچ اس کو اسی طرح درمیان سے کارٹ دے دیں یہ دیکھیں میرے بھائیو اب اس طرح دونوں سامنوں کو آپ نے فولڈ کر کے اس طرح سے بلکل صاف کر کے بٹھا دیں تاکہ آپ کو کٹنگ میں آسانی ہو یہ دیکھیں دونوں سامنوں کو آپ نے اسی طرح پریس کر دیں تو یہ دیکھیں میرے بھائیو ہم نے اس کپڑے کو بلکل اس لی کر دیا ہے بلکل ساکھ اسے لگ دیا ہے یہ دیکھیں آپ دونوں پیس ہیں یہ سامنے یہ دیکھیں اور اس کی لمبائی تھی ساڑھے اکتاری سنچ آپ دیکھیں وہی پیس ہے ساڑھے بیالی سنچ تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے سیڑھی لکیز لگا لیں گے دیکھیں یہ اس لیے تھا کہ سارا کٹنگ جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ طریقے سے آئے اس میں سب سے پہلے کالر کا نشان ہے تو کالر اس کا آپ کو سکریم پہ نظر آ رہے سوڑھے انچے تو سوڑھے انچ کے لیے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ سکوئر میں یہ جو چٹہ اسے چٹہ اسے میں آپ دیکھیں سوڑھے 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 سامنے آ رہے ڈائی انچ ایک سوڑھے تو یہاں پہ آپ یہی نشان لگا لیں ڈائی انچ ایک سوڑھے یہاں ڈاریک رکھ کے سوڑھے پہ نشان لگا لیا اور اس طرح جہاں پہ یہاں پہ دو پوائنٹ کم دینے ہیں یعنی سوڑھے دو انچ ایک سوڑھے 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 دیکھیں سوڑھے دو انچ ایک سوڑھا ڈاؤن کا نشان جو آپ نے پونے تین انچ دے دینے ہیں یہ دیکھیں پونے تین انچ اور اس کا شولڑر ہے انچ انچ یعنی تیرے اس کا اندیس ہے تو آپ یہ الٹائیں جی ٹیپ جو ہے سینٹی میٹر والا اسی طریقے ہی رکھ دیں یہاں سے اور اندیس پہ آپ نشان لگا دیں دیکھیں یہ آسان طریقہ ہے بلکل یہاں پہ آپ ساڑھے پانچ انچ کا نشان لگا دیں یہاں سے یہ موڑے کا نشان ہے دیکھیں ساڑھے پانچ انچ اب یہاں پہ لوزنگ کا نشان ہے تو اس کا دامن جو ہے پچیس انچ ہے اوپر سے چرس جو ہے چوبیس انچ ہے تو چوبیس کو ہاف کرو آدھا کرو تو یہ آتا ہے بار انچ آدھے انچ اس کے ساتھ سلائی لگا دیں تو یہ ہوگا ساڑھے بار انچ یہ دیکھیں ساڑھے بار انچ ایک نشان آپ یہاں پہ لگا دیں ساڑھے بار انچ اور یہاں پہ دامن کا نشان جو ہے پچیس انچ اس کا دامن ہے تو یہاں پہ یہ تیرہ انچ نشان آئے گا آپ کو نظر دیں تیرہ انچ کا نشان اب ان سارے نشانوں کو ملانے آپ نے یہاں سے اس کو ملا دیں اس کو یہاں پہ سیدھر کر دیں یہاں سے اس کے ساتھ یہ نشان ملا دیں یہ نشان اس کے ساتھ ملا دیں اور یہاں سے یہ دیکھیں آپ اور اس سارے ایک نشان آپ نے یہ لگا لینا ہے لمبائی کا ساڑھے اکتاریس اس کی لمبائی ہے گول دامن ہے اس کا گول گہر ہے تو یہ ساڑھے بار انچ پہ یہ دیکھیں آپ یہاں پہ نشان لگا دیں ساڑھے بار انچ اور اسے بھی فٹ کے ساتھ آپ سیدھر کر دیں یہاں پہ آپ گیرے کا نشان لگا دیں دامن کا دیکھیں آپ پیٹرن بھی اس کا کاٹ سکتے ہیں اگر بہت آسان طریقہ چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک نشان لگا دیں چار انچ کا دوسرا یہاں پہ لگا دیں یہاں سے چار انچ کا ان دو نشانوں کے درمیان آپ نے گولئی دینی ہے اس کو دامن کو یہاں پہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ بھی آپ گولئی دے رہیں دیکھیں اور یہاں سے یہ نشان بھی آپ نے لگا دیں سیدھا لیانے یا گول لیانے یہ آپ کی ملگی ہے گول لیانے تو اس طرح گول ہی لیانے اب اس کا یہ موڑا نہ پھ لیں اس کو تیرہ لگے گا تو تیرہ ڈبل فوڈ کر دیں آپ تو یہ ڈیڑھ انچ آتے ہیں تو ڈیڑھ انچ سے آپ بھار کر دیں اور اس کو اسی طرح نہ پھ لیں دیکھیں سوہ دس انچ کا موڑا آتا ہے یعنی برزوں میں اگر اس کے لیے ہم موڑا کٹنگ دیں تو یہ سوہ دس انچ آئے گا اب اس سارے کو اسی لینوں پہ آپ سارے کو کٹنا ہے یہ دیکھیں سامنے کی ہم نے یہاں پہ کٹنگ کر دیں بلکل انہی مارک پہ جو ہم نے لگائے دیں یہ ہم نے کٹنگ کر دیں اب بیک اس کا تو اس کا تیرہ ہے اننیس انچ اور انیس کے ساتھ آپ ایک انچ ملا دیں سلائی کے لیے تو یہ بیس انچ بنت ہے اور بیس انچ یہاں پہ آپ آدھا کر دیں تو یہ دس انچ آتا ہے یہ دیکھیں آپ تو یہاں پہ آپ دس انچ کا نشان لگا دیں یہاں پہ آپ ڈیرڈ انچ کا نشان لگا دیں دیکھیں ڈاؤن سے آپ اوپر ڈیرڈ انچ کا نشان لگا دیں اور اسی نشان کو اس کے ساتھ ملا بھی اس طرح اور یہاں سے یہاں پہ یہ پونے انچ نشان لگانے آپ نے پونے ایک انچ یہ دیکھیں آپ پونے ایک انچ کا نشان لگا دیں اب اس کو بھی کٹ دیں یہ دیکھیں ہم نے سارے پونی مارک پہ اس کی کٹنگ کر دیں یہ دیکھیں آپ بیلکل صفائی کے ساتھ یہ دیکھیں اور اس کے چاک کا نشان ہے تو چاک بھی اس کی لیند ہے ساڑھے اکتاریس انچ تو آپ دیکھیں یہاں پہ اُلٹھا انجیٹر ساڑھے اکتاریس تو یہاں پہ آپ نشان لگا دیں یہ دیکھیں ساڑھے اکتاریس باقی اوپر سے آپ نے چار انچ کا نشان لگانے بغل سے اور ساڑھے ساتھ اس کا پاکٹ ہوگا ان نشانوں کو آپ ٹک لگا دیں تو یہ تھی سامنے کی کٹنگ انہیں آپ سیٹ پہ لگیں تو میرے بھائیا اسی کپڑے سے ہم نے آپ کو پتہ فرنٹ بے لیے تھے اور یہ باقی وہ کپڑ ہے تو اب اسی کو آپ لے لیں میں نے پیزے سے پریس کر دیا یہ تاکہ سیدھا آئے اور اب اسے ہم اس تین کاٹیں گے یعنی بازو تو بازو میں نے آپ کو موڑے کا نہ بتایا تو ساو دس انچز کا موڑ ہے تو یہ دیکھیں پہلے آپ یہاں پہ ایک نشان لگا دیں تقریباً آدھے انچ پہ یہ دیکھیں آپ سو آدھس انچ معمولی سا کراس پہ آپ نے نشان لگا نہیں دیکھیں سو آدھس انچ اس کے بازو کی لمبائی ہے ساڑھے بائیس انچ ہے تو آپ نے یہاں پہ لینا ہے اکیس انچ اس کو ڈائی انچ کا کف لگے گا تو یہ انشاءاللہ فرفیکٹ ساڑھے بائیس انچ آئے گا یہاں پہ آپ نشان لگا دیں اور اسے ہم نے کف لگانا ہے ساڑھے نو انچ تو یہ پونے پانچ انچ جاتا ہے آدھ انچ اس میں ہم ڈائٹ لگا لیتے ہیں تو یہ ہوگا سو آ پانچ انچ آپ کم زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں جتنا آپ نے ڈائٹ لینے اس میں آپ اسی طرح اگر فٹ لینے بلکل تو جتنا کف ہوگا اس کو آپ آدھر کر دیں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ آپ اس کو بھی کٹ دیں یہ دیکھیں جس طرح میں کٹ ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں تین انچ اس تین انچ سے آگے آپ نے معمولی سید ترجہ نشان دے رہے ہیں اب اس کو بھی آپ راونڈ کر دیں یہاں سے بھی آپ کٹ دیں اور اس کے لئے چاکپٹی تو چاکپٹی آپ نے اس طرح لینے آئے دیکھیں اس کو فولڈ کر دیں اور اس سے سلائی بار کر دیں یہ دیکھیں اتنی سلائی ہوگی اور اس پہ آپ معمولی سا نشان لگا دیں اس لئے کے ساتھ اس سے آپ دیکھیں کھول لیں عام چاکپٹی ساڑھے پوائنچ انچ یا چھ انچ آپ نشان لگا سکتے ہیں یہ اپنی مرضی سے جتنا آپ کم زیادہ رکھ سکتے ہیں تو یہ ہو گئے اس کے اس تین یعنی بازو بھی کٹیں یہ میرے بھائیو وہ باقی کپڑا ہے اس سے ہم نے آپ شلوار لینے ہیں تو یہ دیکھیں کہ شلوار اس کا پانچہ ہے نو انچ ایک انچ اس پہ آپ ضروری رکھ دیں تو یہ ہوگا دس انچ یہاں پہ آپ اس کا پڑے بکار دیں اس کے شلوار کی لمبائی ہے انتہ انچ انچ تو یہ ہم نے دینا ہے بیاریس انچ یعنی تین انچ زیادہ کیونکہ نیفے میں بھی ہوگا یہ فورڈ ہوگا اور یہاں پہ پانچے میں بھی تو یہ دیکھیں اس کے شلوار کی لمبائی ہے انتاریس ہم یہاں پہ بیاریس میں نشان لگائیں دیکھیں بیاریس پہ میں نے نشان لگا دیا ہے اب اس ہی بیاریس کے ساتھ ہم نے ایک اور پیس دینا ہے بیاریس انچ کا دیکھیں اس ہی بیاریس کے ساتھ ہم نے ایک اور انشان لگا دیا ہے بیاریس کا آپ کو نظر آ رہے دیکھیں بیاریس انچ اب اسے فورڈ کر کے اس طرح رکھیں یہ کچھ بہا بہا بہت بھی تک ہے کٹنگ میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا دیکھیں ایک دوہ فرق تسلی کے لئے نافتیں تو انتاریس اس کے شلوار کی لمبائی تھی ہم نے تین اچ زیادہ دیا تاکہ نیفے اور نیچے پانچے میں جو فورڈ ہوتا ہے اس کے بار شلوار کی لمبائی فکس ہے یہ دیکھیں بیاریس اس کا پانچہ تھا نو انچ تو یہاں پہ ہم دے لیتے ہیں دس انچ پھر اگر کم زیادہ بھی ہو تو ہم کٹ دیں اچھا اس کے شلوار کا گیرہ ہم لیں گے ساڑھے بائیس انچ اور یہ عام شلوار آشکل جو ہے ساڑھے بائیس انچ ہے اور اس کے لئے آسان ہم لیں گے بیس انچ تو پہلے ہی آپ کو میں نے ویڈیو میں بتایا کہ یہ میں ان میرے بائیوں کے لئے یہ ویڈیو بنا رہوں جنہیں بلکل کٹنگ نہیں آتی ہیں یا ان بہنوں کے لئے جو بلکل ابھی کٹنگ نہیں جانتے ہیں باقی جو ماسٹر حضوراتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لئے اس لئے نہیں ہے کہ ان کو فرمولی چھنیا ہوتے ہیں اب اسے کٹ دیں دیکھیں انہی نشانوں میں آپ اس طرح کٹ دیں تو یہ اس کے شروع کی کٹنگ تھی تو یہ اس کے شروع کی کٹنگ تھی اسے بھی فولڈ کریں یہ دیکھیں میرے بائیوں یہ باقی پیس ہے یہ دیکھیں باقی کپڑا یہ خرچے کے لئے یہ بھی ہے اب اس کا تیرہ باقی ہے تو تیرے کے لئے یہ دیکھیں اور اس جہاں سے کٹ دیں اسے سائٹ پہ کر دیں یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ نے ڈبل تیرہ لینے یا سنگل مگر میں ابھی سنگل تیرہ دے رہا ہوں یہاں سے کنی بھی آپ نے کٹ دینے ہیں اس کپڑے کو ڈبل فولڈ کر دیں اس کپڑے کو ڈبل فولڈ کر دیں یہ دیکھیں میرے بائیوں اس کو ہم نے فولڈ کر دیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس کا اندیس انچ اس کا تیرے ہمیں چاہیے بیس انچ اس کو آدھا کرو تو یہ دس انچہ لیں دیکھیں یہاں پہ ہم نے شان لگا لیتا ہے دس انچ یہاں سے عام آپ نے لینا ہے تین انچ دیکھیں آپ اور یہاں سے دیکھیں تھرڈ میں اس کا کالب کا نام تا 16 انچ تو 16 کے سامنے آپ دیکھیں سوہ پانچ انچ ایکس اتھا رہے ہیں سوہ پانچ انچ ایکس اتھا رہے ہیں اس کے شولڈر یعنی تیرے کی چھوڑے ہی ہو جئے یہاں پہ ہم نے تین انچ دیا یہاں پہ ہم چار انچ لے لیں گے یہ کیوں نے یہ کیوں کا جواب میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا یہاں پہ دیکھیں آپ اس کا شرڈل تو ان نیسنج تو یہاں پہ ان نیسنج کا نشان گلا لیں اور ان سارے نشانوں کو آپ نے گلا لیں دیکھیں 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 میں کیوں نے دیکھیں 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 تو میرے بھائیوں علیہ سے امید رہت ہوں آپ کو یہ جو ہم نے آج کی ویڈیو میں کٹنگ کیا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی باقی اگر کوئی مسئلہ ہو آپ کو تو ویڈسیپ کا نمبر بھی میں نے دیسکرپشن میں دیو ہوا ہے اور کمنٹ میں بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مگر ایک بار پھر واضح کرنوں یہ جو کٹنگ آج کی میں نے کی ہے یہ صرف ان حضرات کے لیے ان میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جنہیں ابھی بلکل کٹنگ نہیں آتی سٹیچنگ ابھی انہوں نے سیکھئے اور انہوں نے مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کٹنگ کس طرح کریں تو یہ ان کے لیے ہیں باقی ماسٹر عضلات کے لیے انشاءاللہ میں کوشش کروں ان کو تو سیکھنے کی عجت بھی نہیں ہے مگر میں کوشش کروں گا کہ انہیں بھی جتنا کچھ ہم نے ساتھ سے سیکھے انہیں بھی میں کوئی ایسی ٹپز دوں کہ شاید ان کے کام آجائے